اب محفل فضائل کو خطاب کرنے کے لیے میں دعوت سکن دیتا ہوں سربرائے حوض علمی آجامد تبلیغ جانشین سرکار فخر العلماء حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا مردہ جعفر عباس ساقل و کعبہ کی بارگاہ میں کے ترشیف لائیں اور فضائل حضرت امیر المعومنین بیان فرمائیں نعرہ السلوات اعوذ باللہ من الشیطان العلن رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على عشرف الانبیاء ومرسلین وشفع المزلمین عب القاسم محمد و اہل بیتہی الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین من جومنا حاضع الى قیام جوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بلندتر صلوات بھیج دیجئے محمد وآلہ وسلم حضرات حضرات پہلے تو میں آپ سبی کی خدمت میں جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں میں نے جس حدیث کو اس محفل میں انوان بیان قرار دیا اس میں ارشاد پیغمبر اسلام ہو رہا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں بہرحال ماشاءاللہ باکسرت علماء اکرام اس ٹیج پہ تشریف فرما ہے میرا متعلیہ کوئی بہت وسیع نہیں ہے لیکن جتنا میں نے پڑھا مجھے اس قسم کی حدیث سوائے مولا متقیان کے کسی اور کے لیے نہیں ملی جبکہ ایک فیرست ہے اسے افراد کی کہ جن کے لیے عالم اسلام بہت کچھ کہتا ہے لیکن عالم اسلام کا بہت کچھ کہنا اور ہے اور رسول اسلام کا کچھ کہنا اور ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس مولا کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں دی کہ جن کے لیے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے اور یہ ایسے ساتھی ہیں جو دنیا میں بھی ایک ساتھ ہیں اور حوزِ کوسر پر بھی ایک ساتھ ملیں گے علی قرآن سے الگ نہیں قرآن علی سے الگ نہیں اچھا کسی اور کے لیے یہ کہا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اس کے ساتھ ہے اس لیے کہ اسی کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ جو نزولِ قرآن سے پہلے قرآن پڑھ رہا ہو جو نزولِ قرآن سے پہلے قرآن سنائے وہی قرآن کا ساتھی بھی ہو سکتا ہے اور نزولِ قرآن سے پہلے جس نے قرآن پڑھا وہ امیر المومنین امام المتقین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام ہے دنیا کے جتنے بھی قاریانِ قرآن ہیں انہوں نے نزولِ قرآن کے بعد قرآن پڑھا جتنے حقزین ہیں جتنے مسلمان قرآن کی تلاوز تقریباً ظاہر ہے قرآن تو ہر مسلمان پڑھتا ہے جو عربی نہیں بھی پڑھنا چاہتا اس پر بھی کم از کم دو سوروں کا حفظ کرنا تو واجب اس لیے ہے کہ سنِ بلوخ کے بعد اس کے اوپر نماز پڑھنا واجب ہے اور سورِ الحمد کے بغیر جو ہے وہ نماز ہوتی نہیں ہے تو وہ عربی پڑھنا اسے آتی ہو یا نہ آتی ہو سورِ الحمد تو اسے حفظ کرنا ہی ہے بات الگ کی ضرور ہے لیکن ذہن میں آگئی تو سن لیجئے ایک تحریف آج کی نہیں پرانی ہے آج بھی وہ کبھی کبھی زور مارتی ہے ایک طبقہ ایسا ہے کہ جسے وہ تقریریں پسند آتی ہیں جس میں ذکرِ امیر المومنین نہ ہو یہ گھنٹے کی تقریر کسی نے کی اور اس نے مولاِ متقیان کا نام نہیں لیا تو انہیں نے جھوم کے کہا ایسی تقریریں ہونا چاہئے ہیں اور کچھ بچارے ایسے بھی ہیں مل جائیں گے آپ کو کہ جو کھلم کھلا یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کب تک پڑھا جائے کتنا سنا جائے تو دیکھئے علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے قرآن کے سورہ الحمد کو یہ شرف ہے کہ جب تک کہ یہ سورہ نہیں پڑھا جائے گا اس وقت تک کہ نماز نہیں ہوگی چودہ سو برس سے نمازوں میں یہی سورہ پڑھا جا رہا ہے اگر ایک تحریک یہ چلائی جائے کہ لوگوں کو سوروں سے آشنائی ہو اور مسلمان زیادہ زیادہ سوروں کو حفظ کریں تو اگر سورہ الحمد کے بجائے ایک سو چودہ سوروں میں قرآن ہی کا سورہ الحمد کی جنگہ پر کوئی دوسرا سورہ رکھ دیا جائے اور نماز میں سورہ الحمد کے بجائے اس سورے کی تلاوت کی جائے تو اس سے فیدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو بہت سے سورے یاد ہو جائیں گے یہاں علماء اکرام تشریف فرما ہے شورہ تشریف فرما ہے مدرسے میں حوضہ علماء مجلس ہو رہی ہے طلاب ہمارا مستقبل یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے آپ بتائیے اگر ایسی تحریف چلائے جائے تو کیسی رہے گی تو آپ سب ایک ہی زبان سے یہ جواب دیں گے ایک زبان ہو گئے یہ کہیں گے یہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ سورہ الحمد کی جنگہ پر قرآن کا کوئی دوسرا سورہ نماز میں نہیں پڑھا جا سکتا نماز مکمل نہیں ہوگی یہ سب کی سمجھ میں آتا ہے کہ چودہ سو برستے جو سورہ الحمد پڑھا جا رہا ہے اگر اسے نہ پڑھا تو نماز مکمل نہیں ہوگی یہی تو ہم کہتے ہیں پڑھا جو دل چاہے پڑھئے آپ مگر جب تک کہ مجالس میں اور محافل میں ذکر علی نہیں ہوگا نہ مجلس مکمل نہیں ہوگی اے فیل حیدری تو عزیز آنِ گرامی برادرانِ مانی جب تک کہ ولایتِ آلِ محمد اور ذکرِ آلِ محمد نہ ہو اس وقت تک تقریر جو ہے وہ تقریر نہیں لگتی ہے تو قرآن علی سے الگ نہیں اور علی قرآن سے الگ نہیں کیا عالمِ اسلام مولاِ متقیان کا مقابلہ کرے گا اس لیے کہ علی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا بچپنا ہو نوجوانی ہو جوانی ہو نہ علی کا جیسا علی کے دور میں تھا نہ علی کا جیسا مولا علی کی شہادت کے بعد کوئی ہوا اور نہ علی کا جیسا علی کے خانے کعبہ میں پیدا ہونے سے پہلے کوئی ہوا بعض افراد کنام بڑی عزت سے لیا جاتا ہے خیر جس کے دل میں جس کی محبت ہو اس میں ہمیں کوئی تفسرہ اس لیے نہیں کرنا ہے کہ علی کی محبت بھی نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے مالِ غنیمت نہیں ہے کہ جو لڑے یا یوں ہوں چلا آئے گیا تھا تو اسے ملنا ہی ملنا ہے حضرت قبل اس کے کہ میں کچھ عرض کروں مولانا غزم پر نماغ قاتل میں گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لی آئیں ایک بلند تر صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد تو عزیز آنِ گرامی برادران ایمانی محبان اہلِ بیتِ پیغمبر مولا علی کا جیسا کوئی نہیں قرآن پڑھنے والے بہت سے مل جائیں گے قرآن حضرت کرنے والے بہت سے مل جائیں گے مگر نزولِ قرآن سے پہلے قرآن پڑھا سوائے علی کے کسی نے نزولِ قرآن سے پہلے قرآن نہیں پڑھا اگر پڑھا تو اسی نے پڑھا کہ جس کے اوپا قرآن نازل ہوا جس نے یہ کہا کہ میرا نور اور علی کا نور ایک ہی نور ہے جب مولاِ متقیان نے تلاوت کی قرآن کی تو نبیِ کریم نے ارشاد فرمایا یا علی آپ نے ویسے ہی قرآن پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں تو یا نزولِ قرآن سے پہلے نبی نے قرآن پڑھا یا نزولِ قرآن سے پہلے مولا علی نے قرآن پڑھا اب آپ کو سمجھانے کے لیے نہیں ظاہرِ نیٹ پہ بھی یہ مجلس جا رہی ہے اور ہر قسم کا انسان سنتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی پوچھے کیسے پڑھا تو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لوح محفوظ پر جو قرآن تحریر ہے وہ جنابِ جبرائیل حکمِ ربانی سے حضور کی ختمت میں لا کے سناتے تھے اب لوح محفوظ پر جو قرآن تحریر ہوا اس کے لیے عالمِ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک قلم تھا جسے جنبش ہو رہی تھی اور قرآن کی آیتیں تحریر ہو رہی تھی اس قلم کو جنبش کون دے رہا تھا کہ ایک ہاتھ تھا جو اسے جنبش دے رہا تھا ہمیں کیا معلوم یہ ہاتھ کس کا تھا جب ہم نے تحریقی اور آپ گردانی کی تو مسجدِ کوفہ کے ممبر پر میرا مولا پیٹھا کہہ رہا ہے میں وہ ہوں جس نے عالمِ نور میں قرآن لکھا تو یہ بھی اپنے اپنے مغدر کی بات ہے یہ بھی اپنے اپنے مغدر کی بات ہے کہ کوئی عالمِ نور میں لکھ کے آئے عالمِ وجود میں سنا دے اور کوئی نبی کے پہلوں میں بیٹھا رہے اور اسے سورِ بقرہ نہ یاد ہو شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے زمانے تک وہ نماز رائج نہیں ہوئی تھی جس میں پورا قرآن پڑھا جائے وہ نماز اس وقت تک رائج نہیں ہوئی تھی جس میں پورا قرآن پڑھا جائے کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا جب بقرہ ہی نہیں یاد ہوا تو دوسرے سوروں کا کیا حال ہے ابتدائی سورہ جو ہے وہی نہیں ہوتے یاد ہے اچھا صاحب ایک لطیفہ ذہن میں آ گیا ایک نیا نیا مسلمان ہوا مسجد گیا امام صاحب نے پیش امام صاحب نے نماز میں سورِ بقرہ کی تلاوت کر دی ہل کے رہ گیا مسلمانوں کو اگر مطلب سورِ بقرہ کی تلاوت کر دیا ہے تو وہ پریشان ہو جائیں گے جی دوسری نماز میں جب مولی صاحب نے حالات دیکھے کہ لوگ تھک گئے پریشان ہو گئے تو انہیں سورِ فیل کی تلاوت کی وہ نیا نیا مسلمان نماز چھوڑ کے بھاگ گیا لوگ نے پوچھا کیوں کہ جب بقرہ گائے والا سورہ اتنا بڑا تھا تو یہ ہاتھی والا سورہ کتنا بڑا ہوگا تو عزیز آنِ جرامی سورِ بقرہ انہیں یاد نہیں ہوا اب آپ نام نہ پوچھئے گا اس وقت میں کون سا ہاتھ تھے جنہیں سورِ بقرہ نہیں یاد ہوا میں باوضو تقریر کر رہا ہوں تو پاک پاک نام سنتے رہیا سمجھ گیا اور ضرورت بھی نہیں ہے دوسرے ناموں کے لینے کی لیکن محبانِ اہلِ بیت جانتے ہیں تو آلِ محمد کے برابر کوئی نہیں جو لوگ اس کے منکر ہیں کہ علی نے آغوشِ پیغمبر میں آ کر دستِ نبوت پر قرآن کیسے پڑھا جبکہ ابھی تو یہ تین دن کے ہیں تین دن کا بچہ بھی کچھ بول سکتا ہے ارے آپ اگر اسے علی کا موجہ نہ نہیں سمجھتے تو نبی ہی کا موجہ اللہ سمجھ کے مان لیجے کیونکہ ہاتھ ایسے ہیں جس بس سنگرے وہ آ جائیں تو وہ تذبیر کرنے لگے تو اگر مطالب کا بیٹا قرآن کی چلاوت سر ہے تو اس میں تحجب کیا بات ہے عزیزانِ گرامی اللہ کا شکر کیجئے اور اللہ کی حمد کیجئے کہ اللہ نے ہم سب کے دلوں میں مولا علی کی محبت کو قیم کیا کہ ہم ان کے فضائل کو سنجے خوش ہوتے ہیں اور ہم ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں اور ہمارا ایمان حب علی کے بغیر مکملی نہیں ہوتا ہے بس ایک بات ارز کر کے میں اپنی تقریر کو تمام کر دوں تمام کو میں اس سے پہلی کر دیتا لیکن میں اس انتظار میں بھی ہوں کہ جو شہر کے شورہ اکرام مدوں ہیں ان میں سے دو چار آ جائیں تاکہ بھی اس سے صلاح جو ہے اکانٹی نہیں ہو چلتا رہا اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے اس کے اندر کہ جیسا کہ آپ کے علمیں ہیں کہ اس میں فل مقاصدق کی صدارت برادر عزیز آل جناہ مولانا اجاز اتھر صاحب کو کرنا دی تو جس سے پہلے اتھر جچا اس کی صدارت کرتے تھے لیکن آج سی پہر ان کے سسرے صاحب کا انتخال ہو گیا ان نو میں جو ان کے تطفیر کے سنسلے میں وہ باہر گئے اور ایوارڈ بھی یہاں پر فقر العلماء قومی خدمات ایوارڈ مولانا ڈاکٹر یاسو عباس صاحب کو ملا تھا ظاہر ہے وہ بھی اس سنسلے میں گئے ہیں وہ ابھی تشریف انشاءاللہ لانے والے ہیں راستے میں ہیں بہرحال میں آپ کے سامنے زیادہ دیرہائر نہیں رہوں گا لیکن ایک بات میں ارز کروں ابھی میں نے کہا کہ محبت علی کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اب وارڈسپ کا زمانہ ہے فیس بک کا زمانہ ہے بہت سی کلپس آپ ایسے دیکھتے ہیں غیر شیعہ افراد کی کہ جب وہ فضائل پڑھتے ہیں مولا علی کے تو وجد آپ کو بھی آنے لگتا ہے اور آپ کے منصے بھی یہ نکل جاتا ہے ہم سے اچھے فضائل پڑھ رہے ہیں دیکھیں میں اپنی بات ارز کر رہا ہوں اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں کسی کو پر ٹھوپ نہیں رہوں اگر کوئی امام اول نہیں مانتا ہے مولا علی کے وہ جیسے بھی فضائل پڑھے ہم خوش ہوں گے مگر اگر آپ یہ کہیں گے کہ ان سے اچھے پڑھ رہے ہیں تو ہم اسے نہیں ماننے کو تیار نہیں ہیں آپ سمجھ گیا ہم اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں اب آپ اسے تاثر کہیے جو بھی کہیے میرے پاس دلیل ہے ایک ماشاءاللہ ریش مبارک کونہ مرش شائع اردو عدب کی دنیا کا مبانہ وہ آدمی اور اس نے قصیدہ پڑھا لا جواب قصیدہ پڑھا رضا بھائی کوئی کمی نہیں تھی مولا کی مدہ ایک طالب علموں میں سے ایک چھوٹا تھا بچہ کھڑا ہوا اس نے چنشار پڑھے نہ موضوع پڑھے تطلا کے پڑھے حقلا کے پڑھے گھابرا کے پڑھے لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھئے گا ان دونوں میں اچھا کس نے پڑھا تو میں کہوں گے اس بچے نے اچھا پڑھا کسی کا کلام پڑھ رہا ہے صحیح شعر بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے تلفظ بھی صحیح نہیں ہے فضل گرائے دے رہا ہے اس میں اس نے اچھا پڑھا اور یہ بزرگوار جنہیں تمام چھوڑا اپنا استاد مانتے ہیں اور کہیں پہ کوئی کمی نہیں ہاں انہیں نے نہیں اچھا پڑھا ہمیں ان کا نہیں اچھا لگا دیکھیں میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے کسی وقت بھی کوئی سن سکتا ہے جو میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں وہیں کہیں پوچھے گئے ہی کہوں گا میں ایک مثال دینوں مدرسہ ہے تو میں اسی مثال جن لی دے صاحب نجف اشرف ایک صاحب دھئے مولا علی کی ذریع کی زیارت کی آیت اللہ سیستانی سے ان کی ملاقات ہوئی یہ مثال ہے وہ آئے یہاں اور آلے کے بعد انہیں تحریف کی ارے ذات کیا روحانی آلے کیا میں نے دیکھا ان کے چیرے کو نور اور کیا پھول تپد رہے تھے مو سے میرے مو سے کھا نکلا کیوں نہ یہ سب ہو وہ مشتہد ہیں ان کی تقلید ہوتی ہے صاحب رسالہ ہیں بس وہ اچھل کے ادھر کھڑے ہو گئے وہ دیکھیں میں انہیں مشتہد نہیں مانتا میں تقلید وقتید کو کچھ نہیں جانتا ہائے توجہ ہے یا نہیں ہے میں نہیں مانتا انہیں آلے بھئی کھے باتیں اچھی کر رہے تھے شگر و صورت اچھی تھی ریش مبارک بڑی اچھی تھی بول رہے تھے تو پھول جھڑ رہے تھے مگر میں انہیں مشتہد نہیں مانتا تو میں کیا کہوں گا انہیں میں کہوں گا آپ کی تاریخ سے کوئی فیدہ نہیں ہے جو اصل ہے اسے مانیے اب آپ سب مولا علی کے فضائل پڑھ لیجے ہم نے پوچھا بلا فضل مانا نہیں امام مانا نہیں باسون مانا نہیں اللہ پڑھتے رہیے فضائل ان بزرگوات نے پڑھا اچھا مگر علی کو امام نہیں مانا بلا فضل نہیں مانا امت تعریف کرنے سے کیا فیدہ ہے جب تک کہ ان کی فقہ پر عمل نہ کرو اور ہم بھی کبھی دیوانے ہو جاتے ہیں سرکار کہ اپنی قوم ملتی ہے تو اس سے ہم یہ کہتے ہیں ان کی نہیں مانی تو انہیں ماننے سے پیدا کیا اور جب سامنے والا کچھ کہتا ہے تو ہم دوستی کا ہاتھ پڑھا کے کہتے ہیں مولا کے فضائل پڑھ رہا ہے مولا کے فضائل پڑھ رہا ہے ہم آپ سے بات رہے ہیں ہر کونی مان رہا ہے مولا کے فضائل پڑھ رہا ہے مولا کے فضائل پڑھ رہا ہے مولا کے فضائل پڑھ رہا ہے دونوں سپیلوں میں بیٹھے ہیں جب وقت اعزان آیا میں نے کہا اعزان دیجئے انہیں نے کچھ گھٹایا انہیں نے کچھ بڑھایا میں نیا نیا میں نے کہجئے کہ رات پر دونوں اس ساتھ پڑھ رہے آپ نے گھٹایا انہیں نے بڑھایا تو انہیں نے گھٹایا ایسا نہیں ہے ہم نے تو نہ گھٹایا نہ بڑھایا انہیں نے ایک فقرہ گھٹایا اور ایک بڑھایا تو اچھو کی جگہ ایک بڑھایا اور ایک گھٹایا میں نے کہا بھر جنگے میں ہاتھ نے ایک گھٹایا ایک گھٹایا علی اللہ گھٹایا فجر کی بات ہے کہ حسنا کو خانم النوم گھٹایا میں نے کہا چلیے گھٹانے بڑھانے کے بعد آپ دلیلیں دیں گے گھٹایا بھائی کھڑے ہو گئے دیکھیں ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھائے تو چو نبی کہیں گے وہ ہم پڑھیں گے ہم نے تو حدیر میں دیکھا کاریوں میں اللہ ہوتے ہیں کیا آپ دنکھے مہاں ٹھے تو مگر بہت دور کھڑے تھے سنائیں نہیں دیا اگر سنائیں نہیں دیا تو دکھائیں تو دیا تھا کہ کسی کو ہاتھوں میں ہو گئے ہیں لیکن جو فبریں پڑھائے گئے ہیں وہ عدیر میں نہیں ملے گے پوری حیات رسول میں نہیں ملے گے اس کی تاریخی آتھ پوچھی یہ کہ دو ناؤنوں کے بادے وفا کے رسول اس کو رائس کیا گیا رضو کھانے گئے رات بھر افساد پیٹھے ہوئے تھے حضور کرنے کھڑے ہوئے دونوں میں اختلاف نماز کرنے کھڑے ہوئے دونوں میں اختلاف سوروں کی ادائیگی میں اختلاف رمضان کا مہینہ تھا انہی نے کھان لی وہ نوش فرماتے رہے روزے کے عوقات میں اختلاف دونوں حج میں گئے وہاں اعرام کے باننے میں اختلاف تو وجہ ہی نہیں ہے بھئی آپ کس طرح پہ عمل کر رہے ہیں ہم تکیہ آئے ہیں میں تکیہ جافریہ وہاں تکیہ جافریہ لگتے پتہ ہی نہیں ہے تو میں اس موقع پر ایک بات ارس کرتا ہوں کہ کسی کو ذکر فضائل اہل بیت بیان کرنے سے روکانی جاتا ہے نہ ہم روک سکتے ہیں لیکن کم اکم جس کے فضائل پڑھنا ہے اس کی کہے کو تو مار لیے کہ وہ نماز کیسے پہتا ہے وہ روزے کیسے کرتا تھا وہ روزہ کیسے رکھتا تھا وہ حج کیسے کرتا تھا اس کے اتنیاں دکات کا طریقہ کیا تھا ہرے کچھ تو ایک ہو لوگ کہتے ہیں سب ایک ہے ہم کہتے ہیں کچھ ایک نہیں ہے مرکز محبت یا جیتی کا مرکز آل محمد کی محبت فقہ آل محمد کے اوپر عمل کرنا ہوں آپ اللہ کا شکر کیجئے کہ آل محمد کی فقہ پر عمل کر رہے تو روزوائی سے بچے میں ہیں اللہ کا شکریں دھنکے کی چوٹ کرنا ہوں کہ فقہ چاطریہ کے کسی مسئلے پر کبھی بھی دنیا نے اونگلی نہیں اٹھائی کہ یہ مسئلہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہو فقہ علیہ پر کسی نے اونگلی کبھی نہیں اٹھائی کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ اقلاف انسانیت ہے یہ اقلاف بشریت ہے یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے جبکہ دوسرے موقع موقع پر رسوا ہوتے رہے ابھی اسی اندستان میں جو مسئلہ طلاق ہوا تھا اس میں ایک ڈیپورٹر صاحب میرے پاس آئے اللہ نے کہا آپ کا نظریہ نیاننا چاہتے ہیں ہم نے کہا دیکھئے ہماری فقہ میں تو کبھی اس طرح کی طلاق تھی ہے ہماری فقہ جعفریہ میں نگاہ کرنا آسان ہے طلاق کا دینا مشکل ہے تو یہ سب جو اللہ نے ہمیں یاد دیئے ہیں یہ محبتِ اہلِ بید کی پر ہو رہے ہیں ولایتِ اہلِ بید کی پر ہو رہے ہیں اللہ ہم سب کو توفیر دے مدازہ اپردس پر جائے جائے ہیں اللہ ہم سب کو توفیر دے کہ ہم زیادہ زیادہ آلِ محمد نے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں اور فقہ آلِ محمد کے اوپر اتنا عمل کریں اتنا عمل کریں اتنا عمل کریں کہ اب ہمیں اپنے تاریخ کی ضرورت نہ ہو ہمارا عمل دیکھ کے زمانہ پکار اٹھے کہ یہ اہلِ بید کا چانے ہوگا اس دور میں ساری دنیا کا ضرورت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی جو سماجی زندگی تھی اسے دنیا کے سامنے بیش کیا جائے تاکہ دم توڑتی انسانیت کو آف سیزن ملے اور اسے یہ محسوس ہو کہ ایک ایسا دی تھا کہ جس نے اپنی تور حکومت نے اس طرح کا نظام چلایا کہ نہ کوئی بھوکا رہا نہ کوئی دے دباؤس رہا نہ کوئی دے گھر رہا اور تمام اقوام متحد ہو کے آج ضرورت ہے کہ ہم حضرت علیہ السلام کی زندگی کو عام کریں اور لوگوں پر پہنچائیں اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم آلِ محمد کے بتائے ہوئے راستوں کو لوگوں کو بتائیں ہمارا بتانا کام ہے ہمیں اپنے کے بلانا کام نہیں ہے ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جہاں چند ہوں مگر صحیح ہیں کربلا میں بہتر تھے لاکھوں ادھر تھے لیکن جیت بہتر کی ہوئی کیونکہ سب کے سب امام کی ہاں پر ہاں کرنے والے اور نہیں تو نہیں کرنے والے تھے اللہ ہمیں توفیق دے اس پر آشوب دور میں اکثر علماء سے جو یہاں تشریف فرمائن میں اکثر علماء کی جوائی دیں گے کہ جاہے وہ وائرس کی وبا ہو یا ہندوستان کے حالات ہوں اکثر لوگ علماء پاس آتے کوئی عمل بتائیے کوئی دعا بتائیے بہرحال بہت سی دعائیں امام ایسے ہیں جسے انسان کے باباوں سے بس سکتا ہے اور مشکلات کا حل ہے لیکن اگر مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے اسے جواب یہ دیا کہ اس دور میں صرف اتنا کر لو کہ اللہ پر توقل کرو اور اہلِ بیس سے تفسل کرو اگر اللہ پر توقل کر لیا اور صحیح اہلِ بیس سے تفسل کر لیا تو نہ کوئی وہاں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے نہ کوئی ظالم ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے بس انہی جملوں کے ساتھ میں آپ سب بشکر ہزار ہوں کہ آپ حضرات ہر سال کی طرح اس ظالمی تشریف لائے محسوس علماء اکرام تشریف لائے مجھے اس کی خوشی ہوتی ہے کہ حوضہ علمیہ میں محفل ہو رہی ہے تو وہ جو محسوس ہو رہا ہے کہ واقعا ہر سال علمیہ میں اتنے علماء کی موجودگی میں انشاءاللہ محفل ہوگی اور آپ حضرات قابل ہمارک پاہت بھی ہیں حضرات کا شکریہ بھی ہے کہ آپ حضرات تشریف لائے اور پہندہ سال کہ لئے میں بھی سے آپ حضرات کو فرد بذل کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ حضرات تشریف لائے رہیں گے اللہ آپ حضرات کو صحت و سلام کی تنورتی تولے عمر دے اور ہم ست کی عز خدمت کو قبول کریں ایک بلند تر سالوات مجھے گا